بی بی سی کے اردو کے پرگرام سیربین میں خوش آمدید کامیابی سے انتخابات ہو گئے حکومتیں بھی کچھ ہفتوں میں تشکیل پا جائیں گی لیکن مستقبل کیسا نظر آتا ہے کیا عوام سے کیے گئے وعدے پورے ہو سکیں گے فیصل باری آپ کی رائے اس بار ذرہ دیر سے حارون رشید وعدے پورے ہو سکیں گے ماضی میں کوئی ہوئے شفی صاحب اگر میں سوال اٹھا آپ کی طرف چھیں گے نہیں میری صرف پھیکے ہیں لیکن میرا کام سوال پوچھتا ہے میں جواب نہیں دوں گا مطلب سیاستدانوں نے اور پارٹیوں نے بہت کچھ وعدے وعید کیے ہیں ان پچھلے بیس دنوں کی کیمپین میں اور اس میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے آگے ٹارگٹ کیا ہے آپ کیا ایچیو کرنا چاہتے ہیں آپ موٹر وے دو چار اور بنا دیں گے آپ ائرپورٹ بڑے انٹرنیشنل قسم کے بنوا دیں گے آپ یلو ٹیکسیاں چلوا دیں گے کیا یہی اس قوم کے مسئلے ہیں یا اس قوم کا ایک بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک محذب قوم موڈریٹ قوم وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے اس پہ کسی نے بات نہیں کی کہ کس طرح سے اب بات ہو رہی تھی اقلیتوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اقلیت در اقلیت اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں اس کے بعد اس کا ہم کیا حشر کریں گے اس کیٹیگری میں ہم جا رہے ہیں ہر ایک کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں نون مسلم اگر وزیراعظم نہیں بند سکتا تو وہ صدر پہ بھی اپلائے ہو گیا ہے کہ آج تک وہ کوئی صدر بھی اس طرح کا نہیں حملہ سکتے تو معاشرے کو جو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ زیادہ ہمارے لیے اہم ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی پانچ سال میں اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ شاید کیا یہ پانچ سال حکومت پورے کر بھی لے گی نواز شریف صاحب کے جو ہسٹری رہی ہے اس میں جو مسئلے مسائل فوج کے ساتھ یا جو رہے ہیں کیا وہ انہوں نے سیکھا ہے نہیں سیکھا ہے تو یہ بھی بڑا ایک اہم انصر ہوگا ان ساری مسائل کے حل میں حالانکہ حارم نشید مڈی پہ میری گردن لے آئے میں چاہتا تو اسی ایشیو کو لے سکتا تھا کہ میاں نواز شریف فوج کو سیویلین حکومت کے تابع لانے کی کوشش کر رہے ہیں ماضی میں یہ والی جو سرگرمی تھی راس نہیں آئی تھی لیکن وہ اس کو نہیں چھہ رہا پاکستان کے مستبل کے لیے وعدے اتنے وسائل ہیں کہ یہ وعدے پورے ہو رہے ہیں جہاں تک جو معاشی مسائل کی بات ہے جس میں بڑے بڑے بے روزگاری واپس گروت کا واپس آنا تاکہ محشد بڑھ سکے اور انرجی کا بجلی اور گیس کا مسئلہ ہے تو یہ ایسے مسائل نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکیں اس کو یہ ٹھیک ہے وقت تھوڑا لگے گا تھوڑا آپ کو دو تین سال ان تمام پہ کام کرنا پڑے گا لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ حل نہ ہو سکیں وسائل ان کے لیے ہمارے پاس کافی ہیں ان کا استعمال کے مسئلے ہیں ان کو کس طرح سے صحیح ڈیویز اپ کرنا ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں اور ان کو لیکن امید تو یہ ہی کی جاتی ہے کہ یہ حکومتیں اپنے ایکسپیرینس سے جیسے حالان صاحب نے کہا سیکھ رہی ہیں اور اب بہتر ہوں گی پچھلے کی نسبت اب کہہ سکتے ہیں میاں صاحب ٹو پوائنٹ او ہے تو اب شاید وہ بہتر ہو جائے دوسری بات جہاں لیکن جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے باقی بہت سارے مسائل بھی ہیں میاں صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ایکانومی ان کی پہلی ترجیح ہے تین بار جاتا ہے پہلی ترجیح بھی دوسری بھی تیسری ترجیح بھی اور وہ یہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کیا ہے بہت سارے پولیٹیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایکانومی ٹھیک ہوگی تو یہ بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گی شاید یہ بات صحیح ہو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک انفرادی اور ایک آزاد حیثیت بھی ہے ایزا مسئلہ وہ کس حد تک ہم اس کو ٹیکل پاتے ہیں لیکن کہ بہت زیادہ عمران خان سے امید ہے پی ٹی آئی کے حکومت سے جو خبر پکتونہ میں آ رہی ہے تو کیا وہ اس کو ایک پورے سارے پولیٹیشن مل کے بیٹھ کے اس کو ہلکا سکیں گے جو کہ بات بھی اب اس وقت شروع ہو گئی ہے یہ ایک بہت بڑا اس سال میں جو اگلا سال ہے اس میں یہ ایک ایشو ہوگا تاکہ پھر ہم دیکھ سکیں کہ ایکانومی سسٹینبل ہو سکتی ہے یا نہیں اس سے پہلے کہ میں مستبل کے بقیہ ستارے آپ سے گنوا ہوں بلوچستان یہ مسئلہ کیسا مسئلہ ہے اس کا کوئی حل ہے شیر میں کہیں عدب میں کہیں سیاست میں کہیں آداد و شمار میں کہیں جیسے چاہیں کہیں شیر میں کہہ دیتا ہوں ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات کہیں نہیں گئی بات سنی نہیں گئی یہ ہے بلوچستان کا پروپلم اگر میں بالکل جٹکے انداز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا لائن آرڈر ایکانومی بجلی یہ آرٹیفیشل مسئلہ ہیں اس لیے آرٹیفیشل مسئلہ ہیں کہ اگر یہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے پاور کمپنیز کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمیں اضافی جو بجلی مزید چاہیے وہ تین سے ساڑھے تین ہزار میگا وارڈ چاہیے جو نئے پروجیکٹ سے چاہیے باقی آلیڈی موجود ہے جو نہیں مل رہی جو ٹرانسمیشن لائن میں میرے گھر میں آپ کے گھر میں نہیں آ رہی اگر الیکشن کے تین دن لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر صلائیت ہے باقی تین سو ساڑھ دن کا بھی انتظام ہو سکتا ہے تو یہ ایک جالی مسئلہ ہے جو آرٹیفیشلی کریئٹ کیا گیا ہے اس کو ایٹی پرسنٹ حل کیا جا سکتا ہے فوری طور پر اگر کوئی حل کرنا چاہے ایکانومی ٹیکس ریجیم ٹھیک کر لیں ایکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی ٹیکس دینے کی نہ ہم میں عدا ہے نہ ہم کو عادت وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن عرض کرنے کیونکہ آپ کا وقت تھوڑا ہے ٹیکس ریجیم ٹھیک کر لیں ایکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی لائن آرڈر مسئلہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھنا بند کر دیں لائن آرڈر ٹھیک ہو جائے گا دعا دعا اچھا کوئی اور ایسا جادوی نسخہ فارمولا میں نواز شریف نے کہا میں بلوچستان کا مسئلہ حل کروں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈرون حملے ہم بند کروانے کی کوشش کریں گے انہوں کی ایک خواہش ہے ایک وش لسٹ ہے میں ایک انتہائی اختصار کے ساتھ چار جملے آپ کے سفرد کر رہا ہوں پروگرام کا میں اختتام کرنے کو اور کوئی جادوی فارمولا ہے کہ پاکستان سرزمین شادباد ہو میں خوش امید ہوں اس لیے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی جو ووٹر ہے اس نے گوڑ گورننرز کی بنیاد پر ووٹ دینے کی کوشش کی ہے کامیہ ہوا یا نہیں ہوا وہ اکلک بات ہے تو اس کی وجہ سے پریشر رہے گا انہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جوتوں سے بچنے کے لیے یہ تینوں چاروں مسائل حل کرنے پڑیں گے ورنہ یہ بھی پیپلز پارٹی بن جائیں گے شکریہ وسط اللہ خان آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر فیصل باری آپ کا بھی شکریہ اور حارو نشید آپ کا بھی شکریہ یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ شکریہ